نور عبیل اول کا دن آئے اور اب جو امام دو مہینے اور آٹھ دن بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کلکولیک کریں تو تین مہینے تین مہینے جس گھر میں رہے روز آنا نمازِ فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جتنے آنے والے آنا چاہیں آکے امام کے بعد بیٹھیں پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے جسر خان بھی چھائیا جاتا ہے اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا اور کیونکہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کریں تو خود امام بھی تشریف فرما نور عبیل اول سکسٹی سیون ہجرہ دی کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا جسر خان بچھا ہوا ہے ناشتہ شروع ہو چکا اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے دوسرے ہاتھ میں تھیلی آگے بلکہ کہو تھے امام کے قریب گئے فرسند رسول میں مختار کا قاسد یہ خط بھی مختار نے بھیجوائیا یہ تھیلی بھی مختار نے بھیجوائی خط کھول کے پڑھا جائے لکھا تھا کہ امام باد اے میرے آقا اور مولا جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا اور یہ پانچ کٹے و سر آپ کی خدمت میں بھیجوارا ہوں وہ تھیلی کھولی ابن زیاد کا سر عمر ساتھ کا سر شمر کا سر ابن نمیر کا سر خونی حرمولا کا سر یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے مگر اس کسرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں قدید جملہ کا شکرا للہ شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کوئی سندہ سے پورا کیا جب امام اٹھے سجدے سارے مجمعے نے کہا مولا یہ کونسی دعا کا حوالہ دیا کہا جب میرے بابا کا تکا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا وہ ملون ناشتے میں لگا دی اور ایک حقارت و ذلت کی انداب میں اس نے کہا رکھ دو انسانوں کو ایک طرف اہلے مجھے ناشتہ کرنے دے اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی پرور دیکھا رہا اس ظالم کا کتا و سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں اور اس انداب سے خدا نے میری دعا قبول کی امام اٹھے کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو ناشتہ بھی کرو یہ کہے کہ امام اٹھے اہلِ حرم کے پاس گئے کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے نئے کپڑے کا حکم دیا بالوں میں تیل نہیں ڈالا تیل کا حکم دیا کنگی نہیں کیے کنگی کا حکم دیا چھولا روشن نہیں باتا حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکائے جائیں جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو منایا باہر آئے اب باہر آکے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ کہتے جا رہے ہیں اب وہاں پہ اصل یہ جملہ تھا کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے اس لیے میں دس منت کی تقرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اب یہ جملہ امام کے پاس روز آنا روز آنا امام کے پاس ناشتے کے ستام پہ ایک سوٹ دش کے ایک ویزرڈ لائکے رکھی جاتی دی امام کی طرف اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی کس طرح وہ بنا جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسپی کسی کو نہیں بتا عورتیں ہوتی تو پوچھ رہتی نا کہ بھئی بھئی اس کی ریسپی کیا ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دی جا ہم کو لکھنا ہے یہ یہ پتہ نہیں کونسی آپا ہے مجھے تو لوگوں نے بتایا ہوں گی کوئی آپا تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چونکہ عورتوں کا involvement نہیں ہے مردوں وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے منافق ہے خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے خالی اس کے لیے جو ہمارے ہاں تبرک کا بھی یہ کنسپ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بیٹھاؤ پیغام امام پہنچاؤ ہے ایک تصور لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تو خیر ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں اب آتی ہے وہ جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھتے ہیں ہادہ گھنٹہ گزر گئے امام وہ کٹے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کسی نے کہا کہ فرزن جے رسول بہت دیر ہو گئی ہے ناشتہ ختم گیپس آ گیا وہ سویٹ اب تک نہیں آئی یہ جملہ امام کا میں بتایا ہے امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے کیا اس کے بعد بھی کسی میں جانت کی ضرورت ہے آپ اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملعین کے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا اس کا دل اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی بیزر کی پھر کسی سویٹ دش کی اس کو ضرورت نہیں اتنی خوشی ہونی چاہیے نوربیل اول کو اور ایسا مزا کہ اس کے آگے ہر بیزر ہر سویٹ دش تمام حلوے تمام مکھائیاں بلکل بیکار یہ مزا تو میں بھی لے سکتا ہوں کیا مطلب میں ڈیابیٹک پیش آگا بہت ہی سینئر قسم کا سینئر ڈیابیٹک پیش آگا باقی تو کسی چیز کا مزا نہیں لے سکتا خالی بلاب جامن دور سے ریکھتا ہوں اور حسرت کی آنسوب آتا ہوں لیکن یہ والا مزا ہو مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنا میں مکھی یہ بھی ابھی آدھا مزا ہے اصلی مزا تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی وارد ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام دو باتیں یاد رکھیے دو بات پہلی بات مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرح سے نہیں ہے یہ ایک مومن کی انفراضی ذمہ داری ہر مومن کی انفراضی ذمہ داری تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے سورہ بن اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولی یہی سلطانہ جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا جب ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا لیکن فقط ایک مومن نے اپنی انفراضی ذمہ داری پوری کی ہے یہی وجہ کہ زیارتِ وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیہ کا یا ساراللہ منہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چہتر پر جملہ نکل جانا کہ یہ زیارت سے اس کا ترجمہ کیا ہمارا سلام و حق پر آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے کیونکہ وہ حسین کے ولی وارث ہیں دوسری بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات یزید ہمارے ساتھ ابن زیاد خولی خرم اللہ کیا کربلا کے واقعے کہ یہ لوگ ذمہ دار یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آیا کربلا میں تو ہر کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہاتھ اور اس کے لیے آپ دو جملے میرے اور سننیں علامہ مجلسی نے لکھا ہے لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پر کہا خوتل الحسین بسقیفہ لاب کربلا حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا اور کئی زیارتوں میں ایک لفظہ آیا جس میں زیارت آشورہ بھی ہے کہ ان سب پہ لانت ہو اور اس پر بھی لانت ہو ان پر بھی لانت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اختیار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہلِ بیت کے خلاف جنگ کریں ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لانت ہو ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں میں بھی لانت ہو معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا کسی نے اس کو چالیس سال شام کے صوبے کا گورنر مناجے رکھا ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم اب وی آئی پی میں کچھیں ہیں لے کر رہے آپ دھنتے رہیے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے وہ انتخام باقی ہے نا وہ انتخام مختار نہیں نہیں سکتے ہیں مختار کون سے انتخام لیں گے جو سوف زندہ یزید بھی مختار سے پہلے واسلے جہنم ہوا تھا مختار یزید کو نہیں سا انتخام نہیں لے پاہ ہاں ایک امام برحق بردہ خیبت میں وہ جب ظاہر ہوگا تو مرنے والے بھی زندہ کیا جائیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلے حال ہوں گے اور دین پر عمل کریں گے اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تو ہم آئیں گے اور ان کی مجھے سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں امام منتظر ہے منتظر ہے انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مجھے سے ہم اپنا جیاد کریں گے تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اب یہاں پہ برابری کا رشتہ توہینی جیسے دو بھائیوں کا برابری کا دیکھ امام کا انتظار برابری کا ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں یہ کچھ نہیں کرنا بہت ایسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے نہیں یہی غلطی کوفے والوں نے کی تھی دیکھیں پورا یامیزہ کا خلاص کہ امام کو بلائیا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا ابن زیاد جب آیا تھا نا کوفے والے سمجھے امام آجا ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا عرب میں ڈیزرٹ میں ٹریبلنگ میں چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط بکے آقا حسین کو یہ حسین آگئے جال حسین جال حسین جال سیدنا آواز رکھ گئی سب لوگ گھروں سے نکل آئے اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچان ہوگے کیسے ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ دجال بھی آئے گا جو صاحبان امام کو بیٹھائے گا تو جشن عید الزہرہ آخری بات نہیں کہہ رہا آخری جملہ جشن عید الزہرہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا اصلی انتقام باقی ہے یہ انتقام زہرہ کا وارث و کردن زمانے کا امام لے گا اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تقدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے میں جملے کو بدل دوں یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں آئے ہیں تو امام کی آنے میں دیر ہو رہی ہے نہیں بہت چھوٹا جملہ بن گیا یہ امام کی آنے میں دیر ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا اکبر کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے حسین کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے اب بعض کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے آگے بڑھتا ہوں زہرہ کے بدن پہ کورے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے محسن کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے فاطمہ زہرہ کے گھر کا دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے صاحبان ایمان مومن ہر گناہ کر سکتا ہے شمر کی سزا کو نہیں تلوا سکتا ہے مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں مومن ہر گناہ کر سکتا ہے قاتلِ علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے مومن ہر گناہ کر سکتا ہے زہرہ کی پسنیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا تو جشن عید و زہرہ کا پیغام کیا ہے بدلے اپنے آپ کو بدلے اپنے گھروں کو بدلے اپنے بچوں کو تاکہ امام جلدی آئیں صحیح معنوں میں انتقام لیا جائے پھر ہم اور آپ ملکے امام زمانہ کے ساتھ جشن عید زہرہ منا مزا تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے سکول بہت اچھا چلتا اور بچوں کو لوگ بھیجوا بھی بلے شوق سے رہیں اور انتظام کرنے والے واقعاً خلوص سے انتظام کریں خالی خانہ پوری نہیں ہے کہ دارہ جا پر یا میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے سکول ہے یہ بھی امام زمانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے بس ذرا سا آگے بل کر بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجئے یعنی ان کی تبدیلی پر اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بدلنے پہ بھی توجہ دیجئے اور پھر امام آگئے اور آگئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خجی بھی کوئی منع سکتا ہے امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہیں امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں اے میرے زمانے کے امام اے حجتِ خدا اے وارثِ مشکل کشا علی صاحبانِ امام کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے جس سے وہ اس کو پرستان کے 21 سدی کے ماحول میں اس میشن کو بورا کرسکے جو آپ کا میشن ہے پر بردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عیدِ زہرہ کا جس طرح طور فاطمہِ زہرہ کے دل کی تھندک کا انتظام کی آلِ محمد کا انتقام تھوڑا سا سہی آج لیا گیا ان صاحبانِ ایمان کو ان کی آنسوں کے تو فیض دنیا اور آخرت کی ہر مسئبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کی ساری حاجتیں پوری فرماؤں غمِ حسین کے سوا ہمیں کوئی غمتانہ فرماؤں مگر غمِ حسین مرتے جمتا قبر میں بھی قیامت میں بھی جنت میں بھی ہمیں ازادارِ حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرماؤں وروردگارہ ہمارے تمام مرہومین کی بھی مقفلت فرماؤں اور جب امامِ زمانہ ظاہر ہوں تو ہمیں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرماؤں اور خدا بندہ جب ظاہروں کا کیا مطلب اتنی آخری حجت وارثِ معصومین کے ظہور میں تعجیل فرماؤں یہ خوشی آپ کو ازاد مبارک ہو اور اس کے اعتبار سے باپ کو جو پیغام میں نے دینا تک دے دیا ہے لیکن ایک توفہ ہم آلِ محمد کے خدمت میں عید کا کیا توفہ پیش کریں کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے وہی تو ہمیں سب کچھ اتا کرنے والے ہیں ہاں ایک توفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے باوادِ بلند درود بھیجنے محمد وارد باوادِ 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 ب